امکیم مکارد عزتاف حسین اور وزرعظم یوسف عزاگلانی کے درمیان ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی کراچی میں بھتہ خوری کے واقعات اور دیگر امور پر بات سید ہوئی ہے اس واقعے پر گورنر سن ڈاکٹر عشت علباد اور وزرعالہ سن سعید قائم علی شاہ بھی موجود تھے امکیم کے علامی کے مطابق عزتاف حسین نے وزرعظم سے گفتگو کرتے ہوئے کہاں ان کے لیانی گینگو اور درشت گلدوں کی جانب سے تاجروں سنسکاروں اور دکانداروں کو بھتے کی پرچیاں اور بھتہ نہ دینے پر ان کے علی خانہ کو اگواہ اور قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ کراچی کے تاجروں اور سنسکاروں کو بھتہ کوروں سے انجات دلائی جائے وزرعظم یوسف عزاگلانی نے عزتاف حسین کو یقین دلایا کہ کراچی کے تاجروں کو حراسہ کرنے والے اناثر کو ہرگز ریایت نہیں دی جائے گی حکومت اس مسئلے کو ترجیحی بنیادوں پر حل کر کے شہنیوں کی جان و مال کو تحفظ فرہم کرے گی ان کے قائد عزتاف حسین نے وزیراعظم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کے تاجروں اور سنسکاروں کو بھتہ کوروں سے انجات دلائی جائے وزیراعظم سید یوسف عزاگلانی سے کلفون پر گفتگو کرتے ہوئے عزتاف حسین نے کہا کہ بھتہ نہ دینے پر تاجروں کے اہل خانہ اور گھر کے افراد کو قتل کرنے کی دھمکی جا رہی ہیں پنجاب میں امن و امان اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعظم گیلانی نے یقین دلایا کہ کراچی کے تاجروں کو تحفظ فرہم کرنے کے لیے حکومت ترجیحی بنیاد پر اخدامات کرے گی